بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب رمضان سپیشل میں میں آپ کے لئے ایک بہت مزید کی ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن سپرنگ رول آپ اس کو گھر پر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کو بنا کے بہت مسا آئے گا اور آپ کے گھر والے میں انجوائے کریں گے پیسٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی گزن کے بارے میں بتاؤں گی اس کا نام فیزا ہے اس کی 8 سیف 13 ایرز ہے میں جو بھی ریسپی ملاتی ہوں وہ اس کو ووچ کرتی ہے اور پھر اس کو ٹرائے بھی کرتی ہے پیزا کے لئے ایک بگ لائٹ تو بنتا ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میاں ہے نمک میادے میں نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو ملالیں گے اب اویل ایٹ کریں گے اس میں ساسر ملاتے جائیں گے ہم اور دیتے جائیں گے ہمیں کتنا چاہیے پیر اس چیزوں کو اچھی طرح میکس کر رہیں گے پھر ہم پانے ڈال رہیں گے گرائی مردہ جو ہے وہ اویل برلے مردے میں مکس کرتے جائیں گے اب نیم گرم پانی سسکو گھونڈ دیں گے آپ نے جس طرح وہ روٹی کھاٹا ہوتا ہے اس طرح اس کو گھنی گھونڈ اس سے تھوڑا ٹائٹ گھونڈ اس لیے ایک ساتھ پانی ڈال مت کریں تھوڑا تھوڑا ٹھڑا کریں ہماری ٹائٹ سی ڈال رہی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کی شیوٹس ریڈی کریں گے ہماری ڈال کو پڑے ہو ٹوانٹی منٹس گھلو سکتے ہیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے ہمارا جو میدر ہے وہ کافی ٹائٹ ہے اس لیے ہم ڈسٹ لگائی بھگئے لیں اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ ہمارا پیڑا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر اس طرح ہم سارے پیڑے بنا لیں گے جی تو ہم نے اپنے سارے پیڑے بنا لیے ہیں میں نے تین کب میہدہ لیا تھا جس کے ٹویل پیڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں میں نے جو ڈوک تھی ہماری اس کو میں نے صرف 20 منٹ کے لیے فریج میں دکھا تھا جس سے وہ تھوڑی اور ٹائٹ ہو گئی لیں گے ہم اب اس کو بیل لیں گے سب سے پہلے اس کے کناروں کو بری کر لیں گے ہم اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے ہم اس کو چھوٹا سا بیل لیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگائیں گے سارے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کا ایک سائر میں لکھ دیں گے اس سے دیتا دوسرا لے لیں گے ہم ہم نے چاروں ایک جیسی بیل لیں ہیں اب ان کے اوپر ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ایک دوسرا کے اوپر رکھیں گے یوں پھر ایسے اور اس کو رکھیں گے ہم اوٹا رکھیں گے ایسے اب ہم اس سب کو بیل لیں گے میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو پڑے سینٹر سے اچھی دہا پریس کریں گے پلٹ دیں گے اس کو کیسے ان سب کو بڑا کر لیں گے بیل دی جائیں گے اس کو تو ہم نے اس کو بڑا سا بیل لیا ہے اب ہم اس کی ساروں کو کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے کٹنگ کریں گے اور دوسری طرح سے کٹنگ کر دیں گے اور جو ہم نے جو کٹنگ کی ہے اس کو ہم پھینکیں گے نہیں بلکہ اس کو فرائی کر لیں گے اس کی پاپڑی بہت مزیک بنتی ہے کسی بھی چارڈ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بہت مزیک لگتی ہے اگر آپ نے بڑے روڑ رکھنے ہیں تو آپ ایسی ہی کھا اس کو بنائیں اور اگر آپ نے چھوٹے روڑ رکھنے ہیں تو آپ سینٹر سے مزید کٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنے روڑ انجوائی کر سکتے ہیں جیس طرح آپ چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائیس ہے تو چلے آپ اس کی ہم فیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے گے فیلنگ اس کی اس طرح کرنے ہیں پین دیا ہے اس پین میں ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے جب ہلکا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے بری کٹنگ کی ہوئی گاجر گاجر میں نے اس سے پہلے ڈالیا ہے کیونکہ گاجر کے پکنے میں تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے اس کو دو سے تیم منٹ کے لیے فرائے کریں گے لو فلم پر دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے گو بی اگر آپ کم کوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس گاجر کو صرف ایک منٹ کوک کریں اب اس میں ہم ڈالیں گے شنگلہ میریج اینس ایک ایک کپ تینے چیزوں میں نے ایک ایک کپ ڈال لیں ہیں اور ہری پیاس ایک پوری ہری پیاس ڈال دیں گے اور اس سب چیزوں کو تو ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے پھل کوک نہیں کرنا آپ نے بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اس کو چمچ لاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اب ہم ڈالیں گے ایک اپنے چکن یہ وہ بوائل ہے اس کو میں نے نمک ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ڈالیں گے بلیک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک تھوڑی سے ہم ڈالیں گے لال میچ کھا پاوڈر ون سے ٹو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے چرکا اور سب چیزوں کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے ये سپرنگ روار بہت چکپڑے بنتے ہیں اب ہم ڈالیں گے زیرا پاوڈر ساتھ ہم ڈالیں گے سویا سوس اور ہورٹ سوس اور پھر سے چلا دیں گے چمچ لیجئے جو ہماری پیلنگ گیا وہ ریڈی ہوگی ہے ہماری پیلنگ ریڈی ہو چکی ہے ہماری جو پٹیاں وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ میں نے لئی ریڈی کی ہے 2 ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اس نے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے پانی اور ہماری لئی ریڈی ہو چکی ہے ایک پٹی کو لے لیں گے اس کے اندر تقریبہ مانچ ہے 1.5 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے پیلنگ اور اس کو پریس کرتے ہیں آگے لے کے جائیں گے یہ سب سے آسان طریقہ پیلنگ کا اور اس کے دونوں کورنرز پہ ہم لگا دیں گے لئی اور اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر دیں گے دونوں طرف سے اس طرح رول بنانا بہت ایزی ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے ان کے بچے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہیل کرتے ہوئے آپ اس کے کورنر پہ بھی لگا دیں گے لئی اور اس کو پریس کرتے ہوئے فولڈ کر دیں گے لیجی ہمارا رول ریڈی ہے اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیں گے پھر فرائی کریں گے ہم نے اپنے سارے رول ریڈی کر لیے ہیں آپ ان کو ہم فرائی کریں گے اور ہمارا گرم ہے اس میں ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے گرم آئی میں آپ نے آشتہ آشتہ کر کے رکھنے ہیں ان رولز کو دو سے تیمنٹ کوک کریں گے ڈیرڈ منٹ ایک طرف سے اور ایک منٹ ایک طرف سے ڈیرڈ منٹ بعد دیکھیں ہمارے جو رول ہیں فرائی ہو چکے ہیں ان پر لائٹ کلر ہے جب ہم باہر نکالیں گے ان کو تو وہ مزید آئین چالہ ہو جائیں گا یہ تھوڑا ڈاک کلر جی تو ہمارا چکن رول ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب بہت جلدی بن جاتے ہیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیسے لگی تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ بہت جلدے ہے ان